یہ غیبت کیا ہے انسان کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ الفاظ کہے کہ جب اس کے سامنے کہے تو وہ اس کو ناپسند ہوں یا وہ سنے تو وہ ناپسند کرے اس کو غیبت کہتے ہیں ایک شخص موجود نہیں ہے آپ اس کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں جب وہ سنے تو وہ اس کو پسند نہ کرے تو یہ غیبت ہے اس پر حدیث پاک ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ غیبت کیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے تو اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے اس کی عدم موجودگی میں کہ جب وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے اس کی ایسے عیب بیان کرے جب وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی وہ غلطیاں خطائیں اس کے اندر ہوں تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں اس کا یہ گناہ ہے اس کی یہ غلطی ہے اس کا یہ معاملہ ہے اس کی عدم موجودگی میں کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کی عدم موجودگی میں اگر تم چیز کہتے ہو اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو یہی تو غیبت ہے اگر وہ برائیاں اس کے اندر نہیں اور آپ کہتے ہیں اس کی موجودگی میں کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں یہ غیبت نہیں یہ بوتان ہے یہ اس سے بڑا گناہ ہے یہ اس سے بڑا گناہ ہے اور اس کی کم از کم سزا کیا ہے کم از کم سزا کیا ہے اس غیبت کی کہ کل میدان حشر میں وہ شخص پیتل کے ناکھوں لے کر اپنے چیرے کو نوچے گا اور اسے گوشت پیپ اور خون پلایا جائے گا یہ کم از کم اس کی سزا ہے اور پل سرات پر اسے روک لیا جائے گا اور جانتے ہیں جہانم کے اوپر جو پل سرات ہے اوپر سے گزر کر آگے جنت میں جانا ہے تو ہر شخص جو جنت میں جانے والا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو جہانم میں جانے والا ہے وہ جہانم کے اندر جہانم اسے کھینس لے گی لیکن یہ جو غیبت کرنے والا ہے اسے پل سرات کے اوپر روک دیا جائے گا نہ آگے جا سکتا ہے نہیں نیچے جائے گا وہاں رکا رہے گا اس وقت تک جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کرتے کرتے فلان شخص کا نام شروع کر دیا ہے اس کی باتیں شروع کر دیا ہے ابت کرنا شروع کر دیا ہے اور کہتے ہیں جی ہم صرف باتیں کریں باتیں نہیں ہیں جو شخص اس بات کو پسند نہ کرے اس کی بیک میں اس کی پشت میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹ پر کوئی ایسا کلام نہ کرے کرے انسان جو اس کو برا لگے اگر وہ کرے گا تو وہ غیبت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا